موسیقی زندگی کو رفتار دیتی ممبئی کی لائف لائف لیکن یہ سچ یہ بھی ہے کہ ممبئی کی اسی جیوان ریکھا نے ہزاروں لوگوں کی جیوان ریکھا ہی چھوٹی کر دی انہی میں سے ایک ہیں تنویر شیک تنویر ممبئی کے کورلا ریلویسٹیشن پر ایک ٹرین ہاتھ سے کر شکار ہوئے جس میں ان کے دونوں پیر کٹ گئے سائن اسپتال میں بھرتی تنویر کے سامنے پھوری زندگی پڑی ہے سوال ہے کہ اب وہ اپنی زندگی کی رفتار کے ساتھ قدم کیسے ملا پائیں گے تنویر کورلا سے گوونڈی جانے کے لئے ٹرین میں سوار ہو رہے تھے چڑھنے کے دوران ان کے پیر لڑکھڑائے اور وہ پلیٹ فارم اور پٹریوں کے بیچ کے حصے میں آگئے ٹرین اپنی رفتار میں چل پڑی اور حادثے میں تنویر کے دونوں پہر چلے گئے مومبائی کے سائن اسپتال میں علاج کر آ رہے تنویر کو ریلوے پرشاسن کا کوئی بھی ادھکاری ابھی تک دیکھنے نہیں آیا ریلوے پرشاسن کی اور سے تنویر کو ملنے والی مدد تو دور کی بات ہی ہے مومبائی کی لوکل کی رفتار کبھی تھمتی نہیں لیکن ان کا کیا جو اس رفتار کی قیمت اپنے زندگی دے کر چکاتے ہیں لوکل حادثوں کے آکڑے بڑھتے ہی جا رہے ہیں لیکن اس اور دھیان دینے والا کوئی بھی نہیں ایک کہانی مونکا کی بھی ہے اسپتال کے بستر پر پڑی سترہ سال کی مونکا کی آنکھوں میں کل تک ہزاروں خواب تھے اور ان خوابوں کو پرواز دینے کے لیے وہ دن رات گڑی محنت بھی کر رہی تھی لیکن ایک منہوس لمحے نے مانو سب کچھ تباہ کر دانا کولے چانے کے لیے گھر سے نکلی مونکا بھیڑ بھری دو ٹرین چھوڑ چکی تھی لیکن زیادہ انتظار کرنا من سے نہیں تھا لہٰذا اگلی ٹرین میں چڑھنے کے لیے جب وہ کسی طرح آگے بڑھی تو بھیڑ میں سے زوردار دھککہ لگا اور وہ ٹریک پر جا گئے جب تک کوئی سمجھ پاتا مونکا دونوں ہاتھ کم آ چکی تھی